السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج آپ کے لئے ایک آسان سے نقش سے ایک خوبصورت پری کی حاضری کا عمل لیا ہوں ایک ایسا عمل جسے کر کے آپ ایک خوبصورت پری کو حاضر کر سکتے ہیں ایک ایسا عمل جسے کر کے آپ خوبصورت پری کو اپنے تابع کر سکتے ہیں ایک ایسا عمل جسے کر کے آپ پری کو اپنا گلام بنا سکتے ہیں پری سے اپنی ہر جائز نجائز بات کو منوا سکتے ہیں آپ اس عمل کو کر کے دنیا کا نامنکن کام کو ممکن کر سکتے ہیں اس پری کی مدد سے اس پری کے پاس اتنی طاقتیں ہیں اتنی شکتیاں ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں اس پری کی جتنی تعریفیں کروں کام ہیں یہ پری اتنی خوبصورت ہوگی اتنی خوبصورت ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور یہ آپ کے ساتھ ہم بستری بھی کرے گی اور آپ اس سے جو چیز مانگیں گے یہ آپ کو لاکر دے گی اگر آپ اس سے دولت مانگیں گے تو یہ آپ کو اتنی دولت لاکر دے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ اپنے ہر مسائل اس پری کی مدد سے حل کروا سکتے ہیں آپ ایک بار اس پری کو کہیں آپ کے ہر مسائل کو حل کرے گی تو راست وقت چلتے ہیں بھینا ٹائم زائے کہ آج کی عمل کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ سبی کو بتا دوں کہ جتنا ہو سکے ان جھوٹے عاملوں سے بچیں خود محنت اور کوشش شروع کریں آپ عمل خود ہی کیا کریں اور آپ کو بتا دوں کہ اس عمل کو آپ نے دل سے کرنا ہے اگر آپ دل سے کریں گے تو کامیابی ملے گی ورنہ نہیں ملے گی انسان جو بھی کام دل سے کرتا ہے تو انسان کو اس میں ضرور کامیابی ملتی ہے تو عمل آپ نے کچھ یوں کرنا ہے آپ نے کسی بھی اکیلے کمرے میں آ جانا ہے اکیلے کمرے میں آنے کے بعد آپ نے کسی بھی جگہ پر بیٹھ جانا ہے آپ نے اس عمل کو کرتے ہوئے گول دیرہ نہیں لگانا آپ نے کسی بھی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے آپ نے اس نقش کو لکھنا ہے یہ نقش آپ کو سکین پر نظر آ رہا ہوگا یہ آسان سا نقش آپ کو دیکھنے میں کچھ نہیں لگ رہا ہوگا لیکن جو اس کی طاقت ہے جو اس کی تاثیر ہے وہ آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے اس نقش کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھنا ہے اور آپ کسی بھی پین مارکل سے لکھ سکتے ہیں اور آپ جیسے ہی نقش کو لکھیں گے تو خوبصورت ترین پری آپ کے سامنے ہوگی اور پری آپ سے پوچھے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا تو آپ نے اسے کہنا ہے کہ میں نے آپ سے اپنا ہر جائے نجائز کام کروانا ہے تو آپ کو نشانی دے گی جس کی مدد سے آپ اسے دوبارہ بلا سکتے ہیں اور اسے اپنا ہر کام لیں عمل میں باطنی آنکھ کی سکت ضرورت ہے اگر آپ کے پاس باطنی آنکھ نہیں ہوگی تو پری آپ کو نظر نہیں آئے گی اگر باطنی آنکھ آپ کی کھلی ہے تو آپ کو پری نظر آئے گی اگر آپ کی باطنی آنکھ بند ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کریں میں آپ کی باطنی آنکھ کھول سکتا ہوں جو عمل کا خرچ آئے گا وہ آپ دے دیں حدیہ آپ بعد میں دینا تو ہمارے دیگے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں تو تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھنا دیجئے اجازت شکریہ السلام علیکم